اپڈیٹ کریں کہ متنازع ٹویٹس کا معاملہ آزم سواتی کا جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا ہے آزم سواتی دو روزہ جسمانی ریمان پر ایف آئیے کے حوالے ایف آئیے کی ٹیم آزم سواتی کو لے کر واپس روانہ ایف آئیے نے آزم سواتی کے آٹھ دن کے جسمانی ریمان کی استعداد کی تھی تو متنازع ٹویٹس کا یہ معاملہ ہے آزم سواتی کا جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا ہے اسی بارے مزید جانے کے اپنے نمائندے منصور ستی سے جی منصور آگاہ کیجئے گا آج بلکل سینیٹر آزم سواتی کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ جو جوڈیشنر میلسٹیٹ ہیں راجہ وقاس ان کی عدالت نے دیا ہے اور ان کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا اب منگل کے روز دوبارہ ان کو متلکہ کورٹ میں پیش کیا جائے گا آج جو ہے ایف آئی اے نے آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ کی ستا کی عدالت میں اور کہا گیا کہ متنازع ٹویٹس کی گئی ہیں جس کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا اور ان سے جو ٹویٹس اور وہ جو موبائل ہے وہ ریکور کرنا ہے تفتیشی افسر نے عدالت میں بیان دیا جس کے خلاف جو ہے وہ بابر اوان کے جو وکیل ہیں انہوں نے دلائل دیئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا اور اس بے بنیاد مقدمے کے تحت یہ مقدمہ جو ہے اس کو خارج کیا جائے جس پر عدالت نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا اور دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر اب جو ہے سینیٹر آزم سواتی کو اف آئی اے کے حوالے کیا گیا جب آزم سواتی کو اس مقامی عدالت میں پیش کیا گیا تو پی ٹی آئی کے سینئر رینما جس میں شاہ محمد کروشی امران اسماعیل آمر کیانی اور دیگر جو پی ٹی آئی کے جو مرکزی رینما ہیں وہ عدالت میں موجود تھے اور پولیس کی بھی جو یہاں پہ سخص کوٹی انظامات میں اف آئی اے نے جو مقامی عدالت میں پیش کیا اور بقاعدہ طور پر اف آئی اے کی جانب سے کہا گیا کہ کیونکہ یہ مختلف ٹویٹس کی گئی ہیں متنازہ ٹویٹس کی گئی ہیں جس پر ہمیں ریمانڈ کی آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ کی ستا کی گی جس پر عدالت نے دو روزہ جسمانی ریمانڈ دینے کے بعد اب ان کو اف آئی اے کے حوالے کر دیئے گیا جی بہت شکریہ منصورت تھے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے